مفتی طارق مسئول صاحب جوپان میں ہے ایک دو دن قبل یا تین دن قبل وہاں پر زنزلہ بھی آیا مجھے ویڈیو بنانے کا ٹائم ہی نہیں ملا تو مفتی طارق مسئول صاحب نے ٹیوٹر پر لکھا تھا الحمدللہ ہم خیر و آفیت سے ہیں دعا فرمائیں کہ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائیں اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں تو مفتی طارق مسئول صاحب کیلئے دعا کریں وہ خیر خیریت سے ان کے پاکستان میں پہنچائیں اور ہم علماء کرام کی قدر کریں دن لہارے ہمارے علماء کرام ہم سے بچھڑ رہے ہیں تو اس لیے ہم علماء کرام کی قدر کریں ان کی عزت کریں جب چلے جاتے ہیں پھر ہم بڑے بڑے نارے لگاتے ہیں قبروں میں پہنچاتے ہیں بڑے بڑے بینرس لے کر ہم انصاف معنے نکل آتے ہیں روڑوں پر ان سے جو قاتل ہیں بھائیو دوستو ہم کیا کریں مفتی تاریخ مسئول صاحب پر چند دن قبل انہوں نے ایک لوگ اپلوٹ کیا تھا تو جس پر نیچے لوگ نیگٹیو کومنٹ کر رہے تھے کہ دیکھو مفتی صاحب فلاں کے پیسے سے گھوم رہے فلاں کے پیسے پیسے جس کے پیسے سے گھوم رہے آپ نے پیسے دیئے مفتی صاحب کو فری میں ملتا ہے کیا آپ دیتے ہیں فری میں ملتا ہے آپ دیتے ہیں آپ دیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں نہیں فری پوکر میں باتیں کرتے ہیں کچھ دن قبل یہ بھی اتراز کیا گیا ہے مفتی صاحب پر کہ چار شادیاں کی ہیں ان کو تو فری میں ملتا ہے عدی آتے ہیں عائف آتے ہیں بھائی آپ دیتے ہو میرا بھائی آپ دیتے ہو وہ تو لیتے نہیں ہیں اتنا اکثر لیتے بھی نہیں ہیں سمجھ میں آرہی ہے نہیں اگر وہ پیسہ کمانے پر آجائے ہیں میرا بھائی ان کے پاس بہت زرائے ہیں پیسہ کمانے کے کروڑ پتی عرب پتی ملین پتی بن سکتے ہیں مشہور ہونے کے بعد بندہ کیا کچھ نہیں کر سکتا آپ کی سوچ بھی نہیں ہے باتیں کر رہے ہیں فری پوکر میں مفتی طارق محسوس صاحب کی فلاں مفتی ایسا فلاں عالم ایسا فلاں عالم ایسا علماء سچی نہیں ہوتے حق پر نہیں ہوتے تو ان پر قاتلانہ حملہ کبھی بھی نہیں ہوتا آپ نے کل دیکھا اسلام آباد میں جمعے والے دی نجی دیکھا کیسے حملہ ہوا اللہ پاک ہمارے علماء کرام کی حفاظت فرمائے مفتیانے کرام کی حفاظت فرمائے نجی ہم صرف تماشا دیکھنے والی منافق قوم ہیں ہم دیکھتے ہیں دن دہارے بندہ آکے مار کے چلا جا رہا ہے ہم تماشا دیکھ رہے ہیں وہ آرام سے نکل کے جا رہا ہے ہم تماشا دیکھ رہے ہیں نجی ہمیں کوئی شرم نہیں آتی ہمیں شرم نہیں آتی اللہ تعالی ہم سب کی باتیں ہم سے کرا لوگائی باتیں ہم کرنے پر ماہر ہیں لیکن عامل کرنے کی باری آئے کوئی تیار نہیں ہے اس کے لئے میرے دوستو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں